بیتان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وحمد قابل محمد و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سی مال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر اللہزین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وتحرہم تطہیرہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد قابل محمد واللانت الدائمت الباقیت ولا اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اللہم انہا نرغبو الیک فی دولت کریمہ تُعزو بیہا الاسلاما و احلا و تزل بیہا النفاقا و احلا و تجعلونا فیہا من الدعات الى طاعتک والقادت الى سبیلک و ترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرة رب اشرح لی صدری و جسر لی امری و اہلالغضة من لسانی یفقہ قولی و جلنی خالصا لوجہك الكریم یا اللہ صلوات اللہ محمد و علیہ وسلم اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی لا فاقہ و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق صلوات اللہ محمد و علی محمد سورہ فصلت کی آیت نمبر تریپن اس کا ایک جز مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنوریہم ہم ان قریب ان کو دکھلائیں گے اور دکھلاتے رہیں گے آیاتنا ہماری نشانیاں ہماری آیات فی الافاق اس یونیورس کے اندر کائنات میں آفاق میں ہر طرف ان کو ہماری نشانیاں دکھائی دیں گی وفی انفسہم اور یہ خود اپنے وجود کے اندر اپنے نفوس کے اندر بھی ہماری نشانیوں کو مشاہدہ کریں گے حتی یتبین لہم یہاں تک کہ ان کے لئے بلکل واضح ہو جائے گا انہو الحق خدا و اندر مطال کا وجود حق ہے اس میں کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب اس کے بعد یہ جملہ آگے بڑھتا ہے اور یہ آیت مکمل ہوتی ہے پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تمہارا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لئے ہر چیز کے اوپر وہ گواہ ہے یہیں سے آپ اندردہ کیجئے برادران عزیز کے وہ کافی ہے اور ہر چیز کے اوپر گواہ ہے مگر اس کے بعد پروردگار عالم نے کاندھوں پر بھی دو گواہوں کو بٹھایا ہوا ہے پروردگار عالم نے ان فرشتوں کی ذمہ داری یہی لگائی ہے کہ وہ لکھیں تحریر کریں تمام تر عامال جو انسان کر رہا ہے ان کو وہ محفوظ کریں اچھے عامال کر رہا ہے تو اس کو بھی محفوظ کریں برے عامال کر رہا ہے تو اس کو بھی محفوظ کریں اب آپ غور فرمائی ہے یہ دو فرشتے ہو گئے پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے خود نبیوں کے بارے میں یہ رشاد فرمایا پھر وہی لفظ استعمال ہوا کہ کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر عمت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے وَجِعْنَ بِكَ عَلَىٰهَ عَلَىِٰ شَهِدَا اور اے حبیب ان تمام گواہوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے اب آپ غور کیجئے اس بات پر کہ وہ خدا جو اپنے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے عَلَمْ يَقْفِ بِرَبِّكَ کہ تمہارا رب کافی نہیں ہے گواہی کے لیے یقیناً وہ کافی ہے گواہی کے لیے مگر اس کے نظام کو سمجھئے اور اس کے ڈیزائن کو سمجھئے کہ پروردگار کافی ہونے کے باوجود اگر کسی کو اعزاز دینے کے لیے گواہ بنانا چاہتا ہے تو نہ آپ کو اعتراض کا حق ہے نہ مجھے اعتراض کا حق ہے یہ پروردگار کا فیصلہ ہے یہ پروردگار عالم کیا ایک ڈیزائن ہے جس کے اندر سمجھنے والی بات یہ خدا بنے مطالق کو ان فرشتوں کی گواہی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر پروردگار نے ایک نظام رکھا ہے پروردگار عالم چاہے تو بغیر کسی کے اپنے تمام کاموں کو انجام دے سکتا ہے اور بے شک وہ انجام دیتا ہے مگر اگر وہی پروردگار بارش برسانے کے لیے کسی فرشتے کو مقرر کر دے تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر وہی پروردگار وہی کو نازل کرنے کے لیے جبریل کو مقرر کر دے تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر وہی پروردگار روخ قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو مقرر کر دے تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جب ان تمام فرشتوں کا وسیلہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا تو علی کا وسیلہ ہونا سمجھ میں نہ آئے یہ ممکن نہیں رہے گا درود بیجے گا محمد و آل محمد یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور فرمائیے گا کہ توحید کا عقیدہ توصل کے ساتھ متصادم نہیں ہے کانفلکٹ میں نہیں ہے یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے یہ نظام وہ نظام ہے جو پروردگار عالم نے ڈیزائن کیا ہے ہماری ذمہ داری ہی یہ ہے کہ ہم اس نظام کے اوپر غور کرتے چلے جائیں اور نظام کو سمجھنے کے بعد پروردگار عالم نے جن جن کو اذن دیا ہے انہیں نمائندہ پروردگار سمجھیں اور پھر ان کو نمائندہ نہ سمجھنا یہ توحید کے انکار کا ایک انداز ہوگا پھر یہ توحید نہیں ہوگی یہ توحید کے انکار ہی کا ایک انداز ہوگا میرے وہ دوست جو پہلی تقریر سے میرے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک بات کہی تھی اور میں اسے آج تقرار کرنا چاہوں گا کہ غور فرمائیے کہ بعض سو کالڈ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خود اللہ بھی اللہ والا نہیں مانتا ابلیس ایسے ہی مخلوق کا نام ہے کہ جس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا مگر اللہ نے آدم کو منوانے کا جب حکم دیا کہ آدم کو بھی مانو تو اس نے آدم کا انکار کر دیا کیا آدم کا انکار کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اس کی توہید کو اپریشیٹ کیا یا ریجیکٹ کیا آدم کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کا توہید کا عقیدہ بھی مسترد کر دیا گیا اسے مردود قرار دے دیا گیا خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ جب مجھے مانتے ہو تو جس جس کو میں منواؤں اس کو بھی مانتے چلے جاؤ درود بھیجئے محمد و آل محمد آج آپ برادران عزیز ذرا دیکھئے اس رخ پر غور کیجئے گا اگر پروردگار عالم کو وسیلے کا بلکل انکار کرنا ہوتا اگر پروردگار عالم کو وسیلوں کا انکار کرنا ہوتا تو یقین جانئے کہ پروردگار عالم نشانیوں کو درمیان میں واسطہ قرار نہ دیتا یہ جو پروردگار عالم نے کہا سنوریہم آیاتنا ہم اپنی نشانیاں دکھ لائیں گے تو یہ واسطہ ہی تو بن رہے ہیں کہ سورج کو دیکھو چاند کو دیکھو ستاروں کو دیکھو اور خدا تک پہنچو تو ان تمام کے ذریعے سے جب انسان خالق تک پہنچ رہا ہے تو براہ راست تو نہیں پہنچ رہا درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ تو ہے یاد کیجئے گا میں کہہ رہا تھا اور میں کہہ چکا کہ وہ الگ ہیں کہ جو ان واسطوں کے محتاج نہیں ہیں جو اول مخلوق ہونے کا شرف رکھتے ہیں وہ کسی واسطے کے محتاج نہیں ہیں مگر غور کیجئے کہ یہ جب بعد میں پیدا ہونے والی کائنات خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنتی ہیں تو وہ جو اول مخلوق ہیں وہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ کیوں نہیں بنیں گے پروردگار عالم نے یقیناً یہ نظام رکھا اور یہ ڈیزائن رکھا اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں جو سورہ فصلت کی آخری آیت ہے یہ ترہ پنوی آیت پھر سنیے گا سنوریہم ہم ان قریب ان کو دکھلائیں گے اور دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں فیل آفاق آفاق کے اندر بھی کائنات میں بھی وفی انفوسے ہم اور ان کے اپنے وجود کے اندر حتی یتبین لہوں یہاں تک کہ ان کے لئے بالکل واضح ہو جائے گا کہ انہو الحق کہ وہ حق ہے پھر پروردگار نے فرمایا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کے اوپر گوا ہے پھر پروردگار عالم آخری آیت میں سورہ فصلت کی یہ ارشاد فرماتا ہے اس کا نشان ہے چاوون ففٹی فور ارشاد فرماتا ہے اصل ایشو یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں یہ لقائے پروردگار کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتے قیامت کا عقیدہ ہی ان کا کمزور ہے جب یہ خدا کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے قیامت کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتے تو پھر اس کے بعد جو کھل کھیلنا چاہیں وہ کھیلتے ہیں جو جس طریقے سے کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں اس لئے کہ اکاؤنٹیبیلٹی کا کانسپٹ ہی ان کے دل میں موجود نہیں ہے اب آپ دیکھئے برادرانے عزیز مکہ مکہ میں موجود مشرقین بہت سے ایسے تھے کہ جو خدا کو مانتے تھے ایسا نہیں تھا کہ اللہ کا انکار کرتے تھے وہ اللہ کو مانتے بھی تھے یعنی ایک گروہ تھا جس نے خدا ہی کا انکار کر دیا وہ تو ایتھیزم کی طرف چلے گئے الہاد کی طرف چلے گئے کچھ وہ تھے کہ جو خدا کو مانتے تھے اور خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے اور کچھ وہ تھے کہ جو اللہ کو مانتے تھے مگر قیامت کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے قیامت ویامت کچھ نہیں ہے ایسا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم اللہ کے لئے یہاں تک تو ٹھیک ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں گے اس بات کا انہیں یقین نہیں تھا اور اس بات کا وہ انکار کرتے تھے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں سورہ سبا قرآن مجید کا چونتیس و سورہ ہے سنیے گا ان آیتوں پر غور کی دیے گا پروردگار فرماتا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں یہ سورہ لکمان میں اور دیگر مقامات پر آئے سورہ سبا کی آیت میں تھوڑے دیر بعد پڑھتا ہوں پروردگار فرماتا ہے اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو یہ کہیں گے اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے ہمیں اس پر تو کوئی شک نہیں ہے تو یہ کون ہے کیا یہ وہ افراد ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے مومن بن گئے جی نہیں وہ اپنے انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں مگر قیامت کے عقیدے کو قبول نہیں کر رہے ہیں ایشون کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تو ہے ہمیں اللہ کے عقیدے پر کوئی شبا نہیں ہے اللہ ہے مگر ہم قیامت کے عقیدے کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ بت کہاں گئے ابھی آتے ہیں ابھی آتی ہے اس کے بعد اور اس کے بعد ذرا دیکھیں اب سورہ سبا کی اس آیت کی طرف توجہ کیجئے گا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ کہنے والے کہتے ہیں انہوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ ہل نہ دلوکم کہ ہم تمہیں بتائیں اس مرد کے بارے میں ینبعکم جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے ازا مزد تم کہ جب تم چورا چورا ہو جاؤ گے کل نہ ممزقن انکم لفی خلقن جدید تو تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا کہ ہم تمہیں اس کے بارے میں بتائیں یہ پیغمبر اکرم کو ریفر کر رہے ہیں وہ وہ مشرقین مکہ کہ ہم تمہیں بتائیں اس مرد کے بارے میں کہ جو تمہیں یہ کہتا ہے ینبعکم جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے ازا مزدک تم کہ جب تم چورا چورا ہو جاؤ گے بلکل پاورڈر ہو جاؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے کل نہ ممزقن بلکل چورا چورا ہو جاؤ گے انکم لفی خلقن جدید تو پھر واپس تم کو زندہ کیا جائے گا افترال اللہ کذبہ یہ اللہ پر جھوٹ بانتا ہے اللہ کو مان رہے ہیں تب ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ بانتا ہے افترال اللہ کذبہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے ماذا اللہ ام بہی جنہ اور نوز باللہ من ذالک یا پھر یہ پاگل ہو گیا ہے تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے دماغ پر جو حملہ کرے اس کا قیامت کے عقیدے پر یقین نہیں ہوا اس کا عقیدہ قیامت مشکوک ہوتا ہے تب ہی وہ ایسی باتیں کہا کرتا ہے تو اس نے کیا کہا افترال اللہ کذبہ ام بہی جنہ کہ یا تو یہ جھوٹ باندھ رہا ہے خدا کے اوپر اور یا پھر یہ پاگل ہو گیا ہے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پورا گروہ موجود تھا اور اس کی کم تعداد نہیں تھی کہ جو اللہ کو مان رہے تھے مگر عقیدہ قیامت کو قبول نہیں کر رہے تھے دیکھئے برادران سورہ یاسین بہت سو کو تو حفظ ہوگی اس کے آخری آیتوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پر آپ کو ملے گا وہ اعتراض کہ جو مشرقین مکہ نے قیامت اور حیات بادل موت کے اوپر کیا تھا دیکھئے بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے بڑا اپولوجیٹک انداز اختیار کیا مسلمان فلسفہ میں بھی یعنی مسلم فلسفرز میں سے بہت سو نے ایک بڑی اپولوجیٹک اپروچ اختیار کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو قیامت کا عقیدہ ہے نا معاد یعنی پلٹانا کہ یہ روحانی ہے کیوں میں اس حوالے سے کبھی بھی دو رائے نہیں رہی ہے یاد رکھیے گا یعنی وہ سو کالڈ فلسفرز جنہوں نے یہ بات کہی ہے میں بڑے عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں مگر ان کا تعلق شیعہ فقہہ سے شیعہ علماء سے شیعہ فلسفرز میں سے نہیں تھا اس نے کہ آل محمد نے اس کو بالکل کلیر کر کے بتایا کہ عقیدہ قیامت کیا ہونا چاہیے وہاں پہ بالکل کلیریٹی ہے کہ ماد ماد جسمانی ہے پروردگار عالم نے جسم میں روح کے واپس داخل کرنے ہی کو ماد سے تعبیر کیا ہے یعنی آپ انفیکٹ آپ غور کیجئے کہ مرا تھا کون کیا روح مر گئی تھی روح تو جدہ ہوئی تھی یہ جسم ہی تو مرا تھا یہ جسم ہی تو الگ ہوا تھا تو ماد کہیں گے کس کو وہ روح تو محفوظ ہے اسی روح کو پلٹایا جائے گا جسم کے اندر اور واپس زندہ کیا جائے گا یہی کونسپٹ ہے نا عقیدہ قیامت تو یہی ہے کہ وہاں پر محشور کیا جائے گا یہ سب کچھ ہوگا مگر آپ غور کیجئے ہوا کیا ہوا یہ کہ بہت سو نے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا اور انہوں یہ کہا کہ جناب ماد جسمانی نہیں ہے ماد روحانی ہے اب ذرا ان آیتوں کو سنیے یہ سورہ یاسین کی آخری آیتیں ہیں اختدامی آیتیں پروردگار عالم بیان کرتا ہے یہ ہمارے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا بلنا مسلن ونسی خلقہ اپنی خلقت کو بھول گیا ہمارے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اس کا اعتراض یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا من کون یوہی زندہ کرے گا الازامہ ہڈیوں کو وہیہ رمی جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہے رمیم کہتے ہیں پاودر کو اب آپ دیکھئے ہوا کیا تھا کیس یہ تھا کہ ایک مشرق سردار ابو جہل یا کوئی اور وہ پرانی ایک ہڈی نکال کر لے آیا کسی لاش کی اور اس نے پیغمبر اکرم کے سامنے موکری استہزا کیا باقاعدہ اسے اپنے ہاتھوں پر مسل کر چورا چورا بنایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ محمد تم ان ہڈیوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ خدا انہیں واپس زندہ کرے گا اب آپ غور کیجئے اگر معاد جسمانی نہ ہو تو پیغمبر اکرم کو کیا کہنا چاہیے تھا پیغمبر اکرم کو کہنا چاہیے تھا میرے بھائی تم میری بات ہی نہیں سمجھے میں ہڈیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا میں تو روح کی بات کر رہا تھا تو کیا پیغمبر اکرم نے یوں رسپونٹ کیا ہے پیغمبر اکرم نے یوں جواب دیا ہے اچھا پیغمبر کو بھی چھوڑیئے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہاں پہ سنیئے اعتراض کیا کوٹ کیا میں یوہی الازامہ ہمارے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقہ کو بھول گیا نصر یا خلقہ کیا کہا اس نے قالا میں یوہی الازامہ کون ہے کہ جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا وہی رمیم جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہیں قل اے حبیب اس سے کہہ دیجئے یوہیہ اللذی انشآہا اول مرہ ابھی کم سے کم یہ ہڈیوں کا چورا تو موجود ہے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اس وقت زندہ کیا تھا جب یہ چورا بھی موجود نہیں تھا یعنی وہ جو عدم کے پردے کو چاک کر کے دولت وجود دے سکتا ہے وہ ان ہڈیوں کے چوروں کو واپس زندہ کر دے اس میں حیرت کیا ہے درود بھیجئے محمد وعال محمد اب یہاں پر تھوڑا غور کیجئے گا پروردگار عالم نے دو چیزوں کا حوالہ دیا وہ ہوا بکل خلقن علیم وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے اس کے پاس علم ہے علم پروردگار عالم کی صفات میں علم ایک نمائیت ترین صفت ہے دیکھیں برادران عزیز جب آپ صفات سبوتیاں پڑھتے ہیں تو اس میں آجاتا ہے آٹھ دس صفتوں کا ذکر آجاتا ہے جوشن کبیر آپ پڑھیں ایک ہزار صفات پروردگار عالم کی معصومین نے الوبریٹ کیا ہے مگر دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو ان تمام صفات اور ان تمام اٹریبیوٹس کو کور کر لیتی ہیں ایک علم اور دوسرا قدرت علم اور قدرت یہ دونوں صفات ایسی ہیں اس کو علم کلام کے اندر ڈسکس کیا گیا کہ یہ دونوں صفات وہ ہیں جو باقی تمام صفات کو کور کرتی ہیں خدا کا بصیر ہونا سمیع ہونا مدرک ہونا مرید ہونا یہ تمام کی تمام تر چیزیں پروردگار عالم کی صفات ہیں اور ہم اس بات کا اخیدہ رکھتے ہیں کہ صفات زائد برزات نہیں ہیں اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذات اللہ کے صفت مازاللہ یعنی ہمارا والا معاملہ خدا کا نہیں ہے یہ بھی آل محمد کا کتنا احسان ہے کہ اس کو الوبریٹ کیا ہے یعنی ایک آپ کا علم ہے آپ کی قوت ہے بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ قوت یہ پروردگار کا ایسا معاملہ نہیں ہے نوزباللہ منزالل پروردگار عالم کی خدرت ایسی نہیں ہے علم ہمارا جب اس دنیا میں آئے تو کیفیت کیا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا کہ اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے اس عالم میں نکالا کہ تمہیں کوئی علم نہیں تھا کچھ علم نہیں تھا لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا پھر اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ ان آنکھوں کے ذریعے سے کانوں کے ذریعے سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی مہموری کو بناتا ہے انیلائز کرتا ہے یہی ہوتا ہے نا برادرانِ عزیز ہم خدا کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے ماذا اللہ پروردگار عالم کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ پروردگار عالم کا علم ترقی کرتا چلا گیا یعنی اس عقیدے کے قائلین ہیں اس عقیدے کے بھی قائلین ہیں یعنی اگر آپ نیٹ پر سچ کریں گے تو آپ کو عجیب عجیب کس سے ملیں گے I love my god because he is moving towards perfection اس طرح کے statements بھی آپ کو ملیں گے ہم پروردگار کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے ارے پروردگار تو پروردگار ہے جس کو اس نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اس کی علم اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ گہوارے میں اجدر کو چیر دیتا ہے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وَبِكُلِّ خَلْقِنَا لِي وہ ہر طرح سے پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا حوالہ دیا جہاں پر سورہ یاسین مکمل ہو جاتا ہے کہ بس اس کا کام یہ ہے کہ کن کہے اور وہ چیز ہو جائے اور اس کی تشریح ہو چکی کہ لفظوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی قدرت کو سمجھا سکے ورنہ وہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے دیکھیں برادران کیس یہ ہے کہ ہم تو بڑی محدود قدرت رکھتے ہیں بڑا محدود علم ہمارے پاس ہے مگر ہمارا بھی معاملہ یہی ہے اگر آپ کے پاس ریسورسز ہوں مگر کیسے اس کام کو کیا جائے علم نہ ہو تو آپ ان ریسورسز کا کیا کریں گے ٹولز آپ کے پاس موجود ہیں ٹولز موجود ہیں مگر ان کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں آپ کو نہیں آتا آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کیسے اس کام کو انجام دیں گے بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دیجئے جانے دیجئے ہمیں ایٹم بوم کی بات نہیں کرتے ہیڈروجن بوم کی بات نہیں کرتے ایک مکان ہے مشینری آپ کے پاس موجود ہے ٹولز آپ کے پاس آویلیبل ہیں مگر آپ کے پاس نولیج نہیں ہے تو آپ کیسے اس مشینری کو اس ٹول کو استعمال کریں گے ارے اس مثال کو بھی جانے دیجئے آپ مجھے ٹھہرا دیجئے ایک ایسی جگہ پر جہاں کچن بھی ہو سارا سامان بھی موجود ہو آلو بھی موجود ہو گوش بھی موجود ہو مسائلہ بھی موجود ہو اور پھر اس کے پاس گئے مولانا یہ بہت زبردست کچن everything is available cook yourself کہاں سے cook کریں گے بھائی آتا ہوگا تو cook کریں گے آپ نے غور فرمایا کلم دینے سے لکھنا تو نہیں آ جائے گا کلم دینے سے لکھنا تو نہیں آ جائے گا کاغذ بھی ہے کلم بھی ہے لیکن لکھنا تو نہیں آتا لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ چیز کرنا آتی ہے مگر resources available نہیں ہیں کھانا پکانا آتا ہے مگر آٹا نہیں ہے تو پھر کیسے کھانا پکائیں گے تو دونوں چیزیں ضروری ہیں resources بھی ہوں اور علم بھی ہوں پروردگار عالم نے دونوں کا حوالہ دیا علم پروردگار میں بھی کمی نہیں آئی قدرت پروردگار میں بھی کمی نہیں آئی وہ خدا جو عدم سے وجود کی دولت دے سکتا ہے وہ مرنے کے بعد تمہیں واپس زندہ کیوں نہیں کر سکتا یہ وہ نکتہ ہے جس کے اوپر پروردگار عالم نے اسرار کیا ہے مشرقین مکہ کے سامنے قرآن مجید کو آپ کھول کر دیکھئے آپ کو کئی آیتیں اس حوالے سے نظر آئیں گے تو اب مشرقین مکہ کا مزاج آپ کو سمجھ میں آیا کچھ وہ ہیں وہاں کے رہنے والے اس آبادی کے اندر جو خدا کے منکر ہیں ان کے سامنے پروردگار عالم نے کائنات میں نشانیوں کا حوالہ دیا کہ خدا تک تو پہنچو کچھ وہ ہیں کہ جو خدا کو مان رہے ہیں مگر قیامت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت کیوں کر ہوگی کیسے ممکن ہے خالی اس کی پوسیبلیٹی کو ایکسپٹ تو کرو اور کچھ وہ ہیں جو پروردگار عالم کے ساتھ شریک بھی قرار دیتے ہیں اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو اللہ کو بڑا خدا مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بہت سارے خداوں کے قائل ہیں چھوٹے چھوٹے خدا یعنی وہ جو تین سو سوانٹھ بدھ بھی تھے وہ ان کے اوپر اللہ کے قائل تھے مگر وہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بدھ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں یہ خدا ہیں اب آپ نے غور فرمایا اچھا اس کے بارے میں پھر انہوں نے نظریہ کیا قائم کیا ایک تو یہ کہ ہم ان کی عبادت کریں گے ایک تو ہم ان کی عبادت کریں گے یعنی ان کو ہم باقیدہ خدا مانیں گے پرمنٹ ہیں خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں میں اسرار کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے خدا اور پھر اس کے بعد ہم ان کی عبادت بھی کریں گے اور پھر یہ ہمارے لئے کیا کریں گے کہ یہ ہمارے شفی ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے بہت توجہ کیجئے گا قرآن مجید نے ان کے اس جملے کو کوڈ بھی کیا ہا ہونا شفاہ ہونا کہ یہ تو ہمارے شفی ہیں اور شفی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سفارشی ہیں ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں مگر یہ چھوٹے خدا ہیں اور یہ چھوٹے خدا ہم ان کی عبادت بھی کریں گے ایک اور دوسری چیز یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے اچھا ہم جن کو وسیلہ مانتے ہیں ان کی عبادت تو نہیں کرتے ایسا ہی ہے نا ہم ان کو معبود تو نہیں مانتے مگر شفی تو ہم بھی مانتے ہیں شفی تو ہم بھی مانتے ہیں یہ بہت بڑا اعتراض کیا گیا یعنی وہ لٹریچر جو توسل کے خلاف لکھا گیا شفاعت کے خلاف لکھا گیا اس کے اندر ان تمام آیتوں کو ہائلائٹ کیا گیا میرے نوجوان دوست بہت توجہ کریں پھر اس کو آپ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو ریکنسائل کرتے ہیں اعتراض تو بنتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھ لیجئے وہ مشرقین مکہ ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا وہ اللہ کو مانتے تھے اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے خداوں کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے اور ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیق قرار دیتے ہیں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ریکنسائل آپ کیسے کریں گے برادرانی عزیز اچھا شفاعت کے بارے میں توسل کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کوئی آیت ہے کہ نہیں ہے وہ بھی موجود ہے تو پھر یا تو یہ مانیے کہ کونٹرڈکشن ہے میں آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آیت القرصی کے ساتھ بلکل متصل اللہ مگر یہ کہ اللہ ہی اس کو اجازت دے یہ شفاعت کا انکار تو نہ ہوا یہ تو شفاعت کا اس بات ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہاں کچھ ہیں جو شفاعت کر سکتے ہیں مگر یہ اذن پروردگار سے ہوگا اذن پروردگار کے بغیر نہیں ہوگا بہت سے آیتیں ہیں اس مفہوم کی قرآن مجید کے اندر تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ ان بتوں کو شفی بنایا گیا تو پروردگار نے مزمت کی اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ ہاں کچھ ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہیں آجا توصل کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ مائدہ پانچوہ سورہ قرآن مجید کا سورہ فاتحہ بقرہ آل عمران نسا اور مائدہ پانچوہ سورہ آیت کا نشان 35 بہت مشہور آیت یا ایواللہزین آمنو اتق اللہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوہ اختیار کرو وابتبو الیہ الوسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو یہ آیت بھی آپ کے سامنے ہیں وہ عقیدہ بھی آپ کے سامنے ہیں ریکنسائل آپ کیسے کرتے ہیں آیتوں کے درمیان اور پروردگار عالم یہ چیلنج کر چکا ہے کہ یہ اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا لَوَجَدُ فِي اختلافاً کسیرہ تو یہ اس کے اندر اختلاف پاتے تو یہ اختلاف تو آگیا ایک طرف شفاعت کی مزمت کی جا رہی ہے ایک طرف وسیلوں کی مزمت کی جا رہی ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ہاں شفاعت ہو سکتی ہے مگر اللہ اجازت دے تو وسیلہ تلاش کرو ریکنسائل آپ کیسے کرتے ہیں برادرانے عزیز ایک ہی لفظ پر اگر آپ غور کریں تو یہ ریکنسائلیشن آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا پروردگار عالم نے وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا ہے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے پروردگار عالم نے وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی بھی بتراشو اور خدا کے سپرت کر دو مند دو خدا کے اوپر کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے آپ کو حق کس نے دیا بنانے کا آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی کو وسیلہ بنائیں آپ کو کس نے اس بات کا حق دیا بنائے گا پروردگار ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ بنانے کا نہیں ہے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تلاش اسی کو کیا جائے گا جو پہلے سے موجود ہوگا بنانے کا کام اس کا ہے تلاش کرنے کا کام تمہارا ہے اور اب ذرا آیتوں پر آپ غور کیجئے پروردگار آدم کو بناتا ہے تو کیا ارشاد فرمایا ہے انی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں بنانا میرا کام ہے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا انی جائلو کا لنا سے امامہ اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں حد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی جب اعلان کیا ہے نا تو بنانے کا اعلان نہیں کیا یہ نہیں کہا انی جائلن فی کم اس سکل ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں بنا کر جا رہا ہوں نہیں بنانے کا کام میرا نہیں ہے بنایا اس نے ہے انی تار کن میں تو بس چھوڑ کر جا رہا ہوں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن کو بنانے کا حق رسول اللہ کو نہ ہو وہ خاتی امت کے سبت کیسے کر جائیں گے کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی بنا لو انی جائلن فی کم اس سکل ہیں نہیں ہیں یہ آپ دیکھ ڈالی انی تارکن میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن کو میں نے نہیں بنایا یہ اللہ کا کلام ہے اہلِ بیعت کو بھی میں نے نہیں بنایا یہ اہلِ بیعت کو بھی میں نے نہیں بنایا یہ اللہ نے مقرر کیا ہے میں تو فقط اعلان کرنے کا مکلف ہوں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں تمہارے درمیان اعلان کر دوں اب برادران عزیز یہ آپ کے سامنے واضح ہوا آئیے قرآن مجید کی آیتوں کو میرے ساتھ دیکھتے چلیں میں قرآن مجید کا ایک طالب علم ہوں قرآن مجید پڑھنا سمجھنا یہ میری کوشش ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری بھی ہے آئیے ہم قرآن مجید کو دیکھیں اور چیک کریں کہ کیا واقعان پروردگار ہے عالم وسیلے کا قائل نہیں ہے کچھ آیتیں پیش کر چکا مزید دیکھئے اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو یہی ہے نا اب آئیے آگے بڑھئے سورہ مبارک بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے نا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے آپ دیکھئے اس کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے بہت سی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے اندر میں تو چند آیتیں فقط سیمپل کے طور پر ایکزیمپل کے طور پر نمونے کے طور پر مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت آدم علیہ السلام ترک اولہ ہوا ہم نبی کے لئے گناہ کے لفظ کو استعمال نہیں کرتے نبی معصوم ہیں ترک اولہ یعنی ایک بہتر چیز اس کو ترک کر دیا اس کی شان کے خلاف تھا اس وقت ترک اولہ ہمارا موضوع نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے نا زمین کے اوپر اب اس کے بعد پروردگار کیا فرماتا ہے آپ دیکھئے سورہ بقرہ کے اندر آیت کا نشان سینتیس تھرٹی سیون تلقہ آدموں میں رب ہی کلمات فتابہ علیہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کو سیکھا فتابہ علیہ اور پھر توبہ مانگی اور اللہ نے توبہ خبول کر لی اب آپ غور فرمائیے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کلمات جو بھی ہوں ابھی ہم آتے ہیں ان کلمات کے اوپر وہ کلمات جو بھی ہوں مجھے تو صرف اتنا بتائیے توبہ کرنے والا کون ہے آدم توبہ خبول کرنے والا کون ہے پروردگاہ یہ کلمات درمیان میں کہاں سے آگئے یہ درمیان میں کلمات کہاں سے آگئے جنہیں خود پروردگاہ تعلیم کر رہے ہیں کوئی اور نہیں الہی الوسیلہ اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو تو آدم علیہ السلام نے کچھ مانگا ہے نا اور پروردگاہ نے سکھایا کہ آدم توبہ چاہتے ہو نا اے مالک توبہ تو تو قبول کرے گا ہاں میں ہی توبہ خبول کروں گا مگر ایسے مانگو گے تو توبہ قبول کروں گا کچھ کلمات ہیں وہ پروردگاہ نے سکھایا تلقہ آدموں میں رب بھی کلماتیں آدم نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھا فتابہ علیہ اللہ نے ان کی توبہ کو بعد میں قبول کیا اب وہ کلمات کیا ہے یہ تو محمد رہ گیا نا شیعہ کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بہت محترم برادران اہل سنت کے علماء انہوں نے بھی اس کو لکھا دیکھئے برادران عزیز موتدل مزاج علماء اہل سنت نے اس کو لکھا علماء جلال الدین سجوتی کے تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر در منصور شیخ سلمان قندوزی حنفی ان کی کتاب کا نام ہے ینابی الموددہ مودد کے چشمے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کتاب کا نام ہی وہ رکھا جس کے ذریعے سے عجر رسالت کی ادائیگی کا احساس ہوتا ہے ینابی الموددہ آل محمد کے فضائل پر مشتمل وہ کتاب ہے لکھنے والے برادران عزیز سنت کے بڑے عالم شیخ الاسلام جن کو کہا گیا ترکی کے بہت بڑے اور انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے بھی لکھا علامہ جلال الدین سجوتی نے بھی لکھا تفسیر در منصور کے اندر کیا لکھا یہ کلمات کون سے ہیں کہ جو پروردگار ہے عالم سے آدم نے سیکھے آدم علیہ السلام نے جن کلمات کو سیکھا وہ کیا تھے الہی بحق محمد وانت المحمود بحق علین وانت العالی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والعرض بحق الحسن وانت المحسن بحق حسین وانت قدیم الاحسان اے مالک محمد کا واسطہ علی کا واسطہ فاطمہ کا واسطہ حسن کا واسطہ حسین کا واسطہ پنجتن کا واسطہ دیکھ کر آدم نے ترک اولا پر توبہ قبول کروائیے اگر ہم اپنے گناہوں کے لئے انہی کو وسیلہ بنائے تو اعتراض کیا ہے آپ نے غور فرمایا ہے برادران عزیز فطلقہ آدم ومن رب پہی کلماتیں آدم نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھا یہیں پر ایک اور بات کی طرف بھی توجہ کریں جس طرح سے رب کا لفت کیوں آیا جس طرح سے خدا کے رب ہونے کا تقاضہ ہے کہ جسم دیا ہے تو وہ روٹی بھی دیں اس نے جسم دیا ہے پیاس رکھیے وہ پانی بھی دیں تو جس طرح سے اس کے رب ہونے کا تقاضہ ہے کہ وہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرے اسی طرح سے اس کے رب ہونے کا تقاضہ ہے کہ اگر گنہگار اپنی مغفرت چاہتا ہے تو وسیلوں کا تعارف کروائے ربوبیت کا حوالہ دیا ہے اور اب اس کے بعد آگے بڑھئے یہی سورہ بقرہ ابھی تو کہیں اور ہم جا بھی نہیں رہے یہی سورہ بقرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا قضیہ شروع ہوتا ہے دیکھیں سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا گیا بقرہ گائیں کو کہتے ہیں کاؤ آجا قرآن مجید کے کسی سورہ کا اگر کوئی نام ہو تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پورا سورہ بس اسی نام کے گرد گھوم رہا ہے چھوٹے سوروں میں ہوگا بڑے سوروں میں ایسا نہیں ہے سورہ بقرہ 286 286 آیتیں ہیں تو صرف گائیں کا ہی تذکرہ نہیں ہے گائیں کا تو ایک واقعہ ہے مجید ذرا دیکھئے اس واقعے کے اندر ہو کیا رہا ہے بہت توجہ کیجئے گا پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی وجہ سے ایک قتل ہو گیا تھا چلے بیکگراؤنڈ میں پہلے ہی ارز کر دوں ایک قتل ہو گیا کس نے وہ قتل کیا واضح نہیں تھا مشیط پروردگار یہ تھی کہ قاتل کو ایکسپوس کیا جائے وہ جس کا قتل ہو گیا وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا مقتول وہ لوگ چاہ رہے ہیں چھپانا تکتومون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم چھپانا چاہ رہے تھے اس قتل تم نفسا فَدَّعْرَاتُمْ فِيهَا تم نے ایک کو قتل کر دیا چھپانا چاہ رہے تھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قاتل کون ہے پھر پروردگار عالم نے کیا کیا وہ پہلے کی آیتوں کے اندر آیا حضرت موسیٰ یہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ انتز بہو بقرا کہ اللہ نے تمہیں ایک حکم دیا ہے اور وہ حکم کیا ہے کہ جاؤ اور جا کر ایک گائیں کو زبا کرو بہت توجہ کیجئے گا ایک گائیں کو زبا کرو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے ساتھ مذاک کر رہے ہو اتت تخیزو نا حضو وا تم ہمارے ساتھ مذاک کر رہے ہو یعنی اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ گائیں کو زبا کرو گائیں کے زبا کرنے کا کیا اس حکم کے ساتھ تعلق ہے ایک قتل ہو گیا ہے اس کے ساتھ گائیں کے زبا کرنے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ باللہ نکونا من الجاہلین میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں جو حکم خدا کی طرف سے آیا ہے میں نے تو وہی تمہارے سامنے کمینیکیٹ کیا ہے آپ اندازہ کیجئے بنی اسرائیل کتنی سرکش قوم ہے حکم بالکل سمپل ہے ایکسپلیسٹ ہے کلیر ہے ایک گائیں زبا کرو اب وہ کہہ دیں کہ اپنے رب سے سوال کرو کہ یہ گائیں کیسی ہو اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ یہ گائیں کیسی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ کر آئے پھر اس کے بعد بتایا دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی واضح نہیں ہوا اپنے رب سے مزید پوچھو ما اللہ انہوں ہاں کہ اس کا رنگ کیسا ہو رنگ بتایا کہ زرد رنگ کی ہو اس کا رنگ جو ہے وہ کھلتا ہوا ہو آنکھوں کو بھلا محسوس ہو انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی واضح نہیں ہوا اپنے رب سے پوچھو ما ہی ہے یہ ہے کیا ان البقرہ تشابہ علینا یہ جو گائیں ہیں نا یہ ہمارے لئے بالکل ڈاؤٹفل ہو گئی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا فیض موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھ کر آئے پھر کچھ قید بڑھا دی گئی کچھ اور صفتیں اضافہ کر دی گئی اور کہا کہ اب اب تم نے بالکل حق والی بات کہی ہے اب تم نے بالکل حق والی بات کی ہے فَزَبَهُو وَمَا قَادُوا يَفْعَلُون پھر اس کے بعد انہوں نے عمل کیا اس گائیں کو زبا کیا وہ کرنے والے نہیں تھے تین مرتبہ انہوں نے پوچھا تینوں مرتبہ ان کو سمجھایا گیا چوتھی مرتبہ جا کر ان کو سمجھ میں آیا تو ایک تو ہمارے لئے یہ محمد بھی حل ہوا کہ تین مرتبہ ٹھوکر کھا کر چوتھی مرتبہ حق کو سمجھنے کی رسم بہت پرانی ہے یہ لائٹر نوٹ کے اوپر ایک تفسرہ تھا کہ تین مرتبہ ٹھوکر کھائی اور پھر اس کے بعد حق کو سمجھا اور کہا اب تم نے بالکل حق والی بات کہی ہے فَزَبَهُو وَمَا قَادُوا يَفْعَلُون انہوں نے زبا کیا وہ کرنے والے نہیں تھے اب اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا کیا قاتل کو ایکسپوز کرنا ہے ابھی تک قاتل تو ایکسپوز نہیں ہوا ابھی تو گائیں زبا ہوئی ہیں پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا کیا حکم دیا ازرہبو ہو بے بازیہا یہ جو مردہ ہے نا اس مردے سے اس گائیں کا ایک حصہ مس کرو قَذَالِكَ يُحِيِ اللَّهِ اللہ اسی طرح سے زندہ کرتا ہے اب میں آپ سے سوال جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بہت سادہ ہے مجھے ایک بات بتائیے وہ مر گیا وہ مقتول جس کا قتل ہو گیا پروردگار عالم کو تو پتا ہے نا کہ کس نے قتل کیا ہے پروردگار عالم یہ نہیں کرتا کہ ڈائریک بتا دے کہ کس نے قتل کیا ہے پہلے گائیں کو زبا کرواتا ہے اچھا وہ نہیں زبا کروانا چاہتے تو ان کے لئے کیس کو کمپلیکیٹڈ بناتا ہے مگر پھر آخر میں گائیں کو زبا کروایا اور گائیں کا وہ ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ مس کیا اور پھر اس کے بعد اس کو زندگی ملی اس نے قاتل کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد وہ واپس مر گیا صرف اتنا کہلوانے کے لئے اس کو واپس زندگی کیا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پروردگار وسیلے کا قائل نہیں ہے تو اتنی لمبی ایکسسائز کرنے کی ضرورت کیا تھی اتنی لمبی ایکسسائز کرنے کی ضرورت کیا تھی پروردگار ڈیزائن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میرا نظام اسی طرح سے میری بات کو مانو مجھے مانو اور پھر اس کے بعد میری بات کو مانو درست ہے میں ویسے ہی زندہ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں میں اس طرح سے زندہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اعتراض کیا ہے یہ ہے بنیادی بات اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر پروردگار کی مشیط یہ ہے کہ مردہ گائیں زندہ نہیں تھی وہ مردہ گائیں خدا کی راہ میں زبا ہو اور پھر اس کے ایک ٹکڑے سے مرد کیا جائے اور وہ مقتول زندہ ہو جائے آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے بلکل اسی طرح سے اگر حسین کے جھولے سے مس کرنے پر فطر اس کو بالوں پر مل جائے تو آپ کو اعتراض کیا ہے یہ نظام پروردگار ہے یہ مشیط پروردگار ہے اگر آپ اپنی مرضی سے کسی گائیں کو زبا کریں اور کہیں کہ میں اس کو مس کروں گا تو یہ زندہ ہو جائے گا یہ آپ کی خام خیالی ہے آپ کو بنانے کا حق نہیں تھا بنایے گا وہ آپ کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا تھا تلاش کرو تلاش کرو آج آپ دیکھئے یہی سورہ بقرہ ہے قرآن مجید میں مختلف سوروں میں آیا مگر سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ موسیٰ سے قوم نے سوال کیا پانی کا ازستس کا موسیٰ موسیٰ نے پانی مانگا قوم کے لئے قوم نے موسیٰ سے کہا اور موسیٰ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیئے قوم کو بھی اتنا شعور تھا سرکش ہونے کے باوجود پانی موسیٰ سے کیوں مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے مانگیں بے شک خدا دینے والا ہے مگر جب نمائندہ درمیان میں موجود ہیں تو واسطے اور وسیلے کی اہمیت ہے ازستس کا موسیٰ لے قوم ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی پیاس کو دیکھا قوم ان کے پاس آئی موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیئے اور اب پروردگار عالم کیا کہتا ہے ازرب بے آسا کل حجر اے موسیٰ ایک کام کرو یہ جو آسا ہے نا اسے مارو پتھر کے اوپر فنفجرت من حسنت عشرت اینہ تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑیں گے میں پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے بتائیے یہ اتنے وسیلے درمیان میں کیوں رکھے ہیں پروردگار میں پروردگار تجھے پیاز بجانی ہے پانی نازل کر دے ویسے ہی جاری کر دے نہیں پہلے تو موسیٰ درمیان میں سفارشی بنے پھر اس کے بعد پروردگار عالم موسیٰ سے بھی یہ کہیں اسا کو اٹھاؤ پھر اس اسا کو پتھر بر مارو پھر اس میں سے پانی جاری ہوگا اگر پروردگار توسل اور وسیلوں کا قائل نہ ہوتا تو یہ پوری ایکسرسائز نہ کروائی جاتی ہے اور اب آئیے آخری ایک مثال میں آپ کی خدمت میں اور دوں آج کی حد تک یہ بحث کال آگے بڑھے گی مقدرہ غور فرمائیے گا اور اس رخ سے غور کریں دیکھیں سورہ قصص قرآن مجید کا اٹھائیسوہ سورہ ہے اس اٹھائیسوہ سورے کے اندر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر کیا آیت کا نشان پندرہ پندر بھی آیت یعنی اسٹارٹ میں ہی آپ کو مل جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں سنیے گا داخل المدینہ علیہین غفلت من اہلہ موسیٰ داخل ہوئے شہر میں اس عالم میں کے لوگ سو رہے تھے رات کا وقت تھا لوگ سو رہے تھے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو مردوں کو لڑائی کرتے ہوئے قتال کر رہے ہیں الفاظ پر غور کیجئے گا دو مرد دیکھیں جو آپ اس میں لڑ رہے ہیں قرآن کا تفسرہ یہ ہے حاضہ من شیعتہی وحاضہ من عدووہی یہ موسیٰ کا شیعہ ہے یہ موسیٰ کا دشمن ہے دیکھیں برادرانے عزیز میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اتنا تو قرآن مجید کی آیت سے سمجھ میں آ گیا کہ جو نبی کو ماننے والا ہوتا ہے وہ نبی کا شیعہ کہلاتا ہے اور جو ایسا نہیں ہوتا ہے وہ مخالف اگر ہے تو حاضہ من عدووہی عدو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دشمن حاضہ من شیعتہی یہ موسیٰ کی پارٹی والا ہے یہ موسیٰ کے گروہ والا ہے یہ موسیٰ والا ہے حاضہ من شیعتہی وحاضہ من عدووہی یہ موسیٰ کا شیعہ ہے یہ موسیٰ کا دشمن ہے فَاسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتَهِ تو جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس نے موسیٰ کے سامنے استغاثہ کیا فریاد کی کہ اے موسیٰ مجھے بچاؤ یہ دشمن ہے یہ مجھے مار ہے فَاسْتَغَاسَهُ الَّذِي لفظ استغاثہ استعمال ہوا ہے فریاد فَاسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتَهِ وہ جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس نے موسیٰ سے فریاد کی تو یہ بھی ہم کو سمجھ میں آیا کہ جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اس سے فریاد کرتا ہے فَاسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتَهِ فَاسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتَهِ ڈانٹ بھی کھائیے اس نے بعد میں یہ بھی سن لیجئے ساتھ میں وہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا بعد میں اس نے موسیٰ سے ڈانٹ بھی کھائیے تو جو شیعہ ہوتا ہے وہ ڈانٹنے پر ناراض نہیں ہوتا جب وہ شیعہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر مولا اسلاح کی خاطر ڈانٹیں گے تو ڈانٹ کو بھی قبول کرے گا اگر سزا دیں گے تو سزا کو بھی قبول کرے گا وہ کہے گا کہ مولا غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا ہاں شیعہ وہ ضرور ہوتا ہے جو اپنے گناہ پر اور اپنی غلطی پر اسرار نہیں کرتا وہ اپنے گناہ پر اور اپنی غلطی پر اسرار نہیں کرتا مگر یہ ضرور ہے فریاد تو اسی سے کریں گے کہ جس کے شیعہ ہیں تو نہ یہ لفظیں شیعہ ایسا ہے کہ جس سے وحشت کی جائے قرآن کے لفظوں میں سے ایک لفظ ہے ان کے رشتے کو سمجھانے کے لئے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ انہ من شیعہ تعلیٰ ابراہیم کہ نو کے شیعوں میں ابراہیم بھی شامل ہے ارے دو نبیوں کی قربت کو سمجھانے کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ شیعہ تعلیٰ کا لفظ ہے ضرور دیجئے محمد و آل محمد یقین جانیے برادران عزیز یہ ٹانٹنگ نہیں ہے یہ قطن ٹانٹنگ نہیں ہے یہ تو فقط دعوت غور و فکر ہے کہ سوچئے یہ بھی ایک روح ہے سوچنے کا اور غور کرنے کا کہ یہ الفاظ کیون سے وحشت کی جائے رہی ہے جبکہ یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر بھی آئے ہیں اور یہی لحظ پیغمبر اکرم کی زبان پر بھی آئے ہیں یا علی انتا و شیعہ توکا ہم الفائز ہوں اہلی آپ اور آپ کے شیعہ جو آپ کے ساتھ ہوں وہ یقیناً کامیاب ہوں گے پیغمبر کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ میرے بعد وہ وقت آئے گا کہ کچھ علی کے ساتھ ہوں گے کچھ علی کے ساتھ نہیں ہوں گے تو جو علی کے ساتھ ہوں گے وہ علی کے شیعہ ہیں انتا و شیعہ توکا یہ بھی متفق علی حدیث ہے ایسا نہیں کہ صرف ہماری کتابوں میں ہیں سورہ بینا کی آیت کے زیر میں اس حدیث کو پیش کیا گیا سورہ بینا تیسے پارے میں آپ کو ملے گا پروردگارِ عالم نے تعریف کی اور پیغمبر اکرم نے بتایا کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ وہ ہیں کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے یا علی انتا و شیعہ توکا ہم الفائزون اہلی آپ اور آپ کے شیعہ وہ کامیاب ہیں اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ توصل کے لیے وسیلے کے لیے آیت ہیں تو بہت ہیں اچھا چھوڑیے ایک آیت اور سنیے سورہ یوسف کی سورہ یوسف قرآنِ مجید کا بارمہ سورہ بس ان آیتوں کو پڑھ کر ہم منزلِ مسائب سے قریب ہو جائیں حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے سادشیں ساری چیزیں جو بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے بیک گراؤن تو آپ سب کے ذہن میں پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے یوسف علیہ السلام کے غم میں گریہ کر کر کے آنکھیں سفید ہو گئیں جو خود بہت بڑی دلیل ہے کہ گریہ کرنا آنسو بہانا کوئی بدعت نہیں ہے انبیاء کی سنت ہے یعقوب علیہ السلام کی دونوں آنکھیں گریہ کرتے کرتے سفید ہو گئی غم کی وجہ سے وہ انتہائی غم زدہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قہد پڑا آپ جانتے ہیں یہ بھائی کنان سے وہاں پہنچے وہاں پہنچے کہاں مصر پہنچے دربار میں آئے پہچان پائے نہیں پہچان پائے دیکھیں برادرین عزیز غیبت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے موجود ہیں دیکھ بھی رہے ہیں مگر پہچان نہیں پہ رہے ہیں کیونکہ ایک ہے غیبت شخص اور ایک ہے غیبت شخصیت غیبت شخص کا مطلب کیا ہے کہ ایز ای پرسن وہ موجود ہی نہیں ہے یہاں پر جب موجود نہیں ہے تو شخصا وہ غیبت میں ہے اکلٹیشن میں ہے ایز ای پرسن اور اگر وہ موجود ہے مگر اس کی پرسنیلیٹی اکلٹیشن میں ہے وہ غیبت میں ہے تو اس کو غیبت شخص نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں غیبت شخصیت امام زمانہ کی غیبت شخصی غیبت ہے یا شخصیت کی غیبت ہے بہت توجہ کیجئے گا یہ تو زمنان ایک بات آگئی برادران آپ میں سے جتنے افراد یہاں پر سامنے موجود ہیں سب کو تو میں بھائی نیم نہیں جانتا بہت افراد کو جانتا ہوں بہت کو نہیں جانتا اب آپ میں سے ڈاکٹر بھی ہوں گے اب ان ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ دیجئے باقیوں کو تو میں نہیں جانتا سب کو ایک آج کو اور کو بھی جانتا ہوں لیکن سب کو تو نہیں جانتا آپ میں ڈاکٹر بھی ہوں گے مجھے کیسے پتا چلے گا آپ نے سفید کوٹ پہنا ہوا ہے اسٹیتسکوپ لگتکایا ہوا ہے نہیں تو شخصاً آپ میرے سامنے موجود ہیں مگر آپ کی شخصیت پردہ غیبت میں ہے میرے لئے واضح نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اتنا پتا ہے کہ آزادار ہیں امام حسین کے ماننے والے ہیں اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے والے ہیں یہ مجھے معلوم ہیں مگر آپ کی پرسنیلیٹی پوٹلی میرے لئے واضح نہیں ہے وہ غیبت میں ہے حضرتِ حجت کے بارے میں جو غیبت کا کونسپٹ ہے نا وہ بائن لارج یہی کونسپٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر آئیسولیٹ ہو گئے ہیں نا جو صاحب الاسر و الزمان ہے وہ کسی جگہ پر محدود نہیں ہوتا وہ تو صاحب ہے صاحب الاسر صاحب الزمان وہ کسی جگہ محدود نہیں ہے وہ ازنِ پروردگار سے آ بھی رہیں جا بھی رہیں موجود ہیں مگر شخصیت پردہ غیبت میں ہیں شخصیت غور فرمایا آپ نے اب یہ جو برادرانے یوسف ہیں وہ پہنچیں وہاں پر پہچان نہیں پائے ایک ملاقات ہوئی دوسری ملاقات ہوئی آخری ملاقات میں حرد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ انتہ یوسف تم ہی یوسف ہو کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں موجود تھے مگر نہیں پہچان سکے غور فرمایا آپ نے اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خبرگیری پتہ تو چل چکا ہے کہ آنکھیں اب بینہ نہیں ہیں وسیر نہیں ہیں یعنی نظر نہیں آتا نابی نہ ہو چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے آیت کا نشان بانوے تیرانوے و پی چھانوے آپ دیکھئے گا اس کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے کہ انہیں 92, 93 اور پھر 96 سبسیکوئنٹلی آپ کو ملے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی اور وہ کیا تھی اِذ حبو بے قمیسی حازہ ایک کام کرو جاؤ میری یہ قمیس لے کر جاؤ بابا نابی نہ ہو گئے نا میری یہ قمیس لے کر جاؤ اِذ حبو یہ قرآن ہے ابھی جو کوئی حدیث بھی نہیں ہے اِذ حبو بے قمیسی حازہ جاؤ میری قمیس لے کر جاؤ میرے بابا کے چہرے پر اس قمیس کو ڈال دینا یرتدہ بصیرہ بابا کی آنکھیں لوڈ آئیں گے اِذ حبو جاؤ بے قمیسی میری قمیس کے ساتھ حازہ یہ والی قمیس کوئی اور نہیں فالقو آلہ وجہ بھی اور یہ ڈال دو میرے بابا کے چہرے پر جو آنکھیں کام نہیں کر رہی وہ واپس سے بینہ ہو جائیں گے وہ دیکھنے لگیں گے اور واقعا یہی ہوا آیت نمبر 96 میں پروردگار نے کہا وہ آیا آنے والا اور اس نے آ کر جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کمیس کو ڈالا فرتدہ بصیرہ اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں آ گئیں اگر پروردگار عالم توصل اور وسیلے کا قائل نہیں ہے تو یہ کمیس درمیان میں کیا کر رہی ہے پھر اس کے بعد کیوں احیرت ہوتی ہے اگر یوسف کی کمیس یعقوب کی آنکھوں سے مس ہو جائیں تو آنکھیں واپس آ جاتی ہیں اگر کسی بندہ مومن کی آنکھیں حسین کی ذریع سے مس ہو جائیں اور اگر آنکھیں لوٹ آئیں تو حیرت کی کوئی بات نہیں ہے یہ موجزات اگر نمدار ہوتے ہیں امتحان اپنی جگہ پر ہے یعقوب علیہ السلام نے کم امتحان دیا ہے یوسف علیہ السلام نے کم امتحان دیا ہے جدائی کو بھی برداشت کیا ہے اتنے عرصے تک یعقوب علیہ السلام نے گریہ بھی کیا ہے مگر وہ وقت آیا کہ پروردگار عالم کے ازن سے حوالہ نہیں دیا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے مگر ہم جانتے ہیں کہ ازن پروردگار سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں عقیدہ کے اندر نیت میں اگر یہ چیز موجود ہے کہ یہ ساری طاقت خدا ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے بنانے کا حکم نہیں ہے اگر بنایا جا رہا ہے تو یہ تو خدا کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے لیکن اگر ایک انسان واقعا ان وسیلوں سے قریب ہو جائے کہ جنہیں پروردگار عالم نے مقرر کیا ہے تو اس میں کسی قسم کے شرق کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ سب وہ ہے کہ جو نظام پروردگار کے اندر نافذ ہے پروردگار کا سیٹ اپ ہے پروردگار کا ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کو سمجھ کر انسان اپنے عقائد کی اصلاح کرے بس اتنی سی بات ہے برادرین عزیز آج ہمیں اس کا ماتم کرنا ہے جو حسن کی یادگار ہے خدا کیسوں کو وسیلہ بناتا ہے دیکھیں تو صحیح یہ حسن کا بیٹا ہے کتنا صاحب معرفت ہے تیرہ برس کا سن ابھی برادر عزیز سجاد شاہ صاحب بیان کر رہے تھے تیرہ یا چودہ برس جنب قاسم علیہ السلام کی عمر ہے بالغ نہیں ہوئے تھے اب تک پندرہ سال کے نہیں ہوئے تھے کربلا کے اندر حسن مشتبہ کے دو اور بیٹے بھی تھے حسن مسنہ عبداللہ ابن حسن یہ بھی تھے مگر جو قاسم کا معاملہ ہے وہ بہت یونیک ہے امام حسن نے خود اپنی شہادت کے موقع پر جبکہ زہر دیا جا چکا تھا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے اس وقت جناب فروہ کو یہ وسیعت کی تھی کہ اے فروہ اس بچے کا بھی خیال رکھنا اور اس تعویز کا بھی خیال کرنا کہ جو میں قاسم کے بازو پر باندھ رہا ہوں اور جب کبھی کوئی بہت بڑا مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویز کو کھل کر دیکھ لینا ہدایت موجود ہوگی حسن مشتبہ کی نگاہیں کہاں دیکھ رہی ہیں اپنی شہادت کے موقع پر بھی حسن کی نگاہیں کربلا میں ہیں کربلا مشاہدے میں ہیں کربلا تصور میں ہیں کربلا وجدان میں ہیں حسن مشتبہ کے اور عزیزان شبِ آشور آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ شبِ آشور امام مظلوم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں یہ صرف میرے خون کے پیاسیں جاؤ چلے جاؤ کوئی نہیں گیا کوئی نہیں گیا حضرت اب الفضل عباس نے ایک تخریر کی زہر ابن قین نے تخریر کی جناب مسلم بن عوصہ جان نے تخریر کی کہا کہ یہ زندگی لے کر ہم کیا کریں آپ کے بعد زندہ رہنا کس کام کا اگر ستر مرتبہ زندگی ملے ستر مرتبہ آپ پر اپنی جان قربان کریں گے یہ ہماری خواہش ہے یہ ہماری تمنا ہے اسی رات شبِ آشور جب سب چلے گئے امام حسین نے دعائیں دی ہیں پھر اس کے بعد امام اپنی مناجات میں عبادات میں مصروف ہو گئے اور کسی موقع پر امام نے احساس کیا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہوا ہے پرٹ کر دیکھا ارے بیٹا قاسم تم یہاں پر کیا کر رہے ہو بڑوں کی عبادت کا وقت ہے بچوں کے سونے کا وقت ہے جاؤ آرام کرو اممہ کے پاس جاؤ اممہ کے خیمے میں جاؤ کہا کہ نہیں چاچا جان یہاں پر ایک سوال لے کر آیا ہوں مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہاں بیٹا پوچھو کیا سوال ہے کہا چاچا جان مجھے یہ بتائیے کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں امام حسن مشتبہ کی یہ یادگار گل بدن قاسم حسین سے کیا پوچھ رہے ہیں کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں دفتر شہدہ میں میں ہوں یا نہیں امام حسین پہلے پوچھتے ہیں اے بیٹا یہ بات تو بتاؤ تم یہ سوال مجھ سے کر رہے ہو اگر تمہاری ماں کو پتا چل گیا کہ تم یہ پوچھنے کے لئے آئے ہو تو سوچو کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی کہا چاچا جان میری ماں ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے میری ماں مجھ سے یہ کہہ رہی تھی اللہ محضر حسین زہدی صاحب کے یہ الفاظ ہیں وہ کہتے تھے کہ میری ماں ہی نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ اے بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں کل اگر تُو نے میدان کے اندر کمزوری دکھائی نہ اور اگر تُو شہید نہ ہوا تو یقینا یہی کہا جائے گا اور یہ سچ ہوگا کہ حسن کا لال کبھی کمزوری نہ دکھاتا یہ فروا کے دودھ کی کمزوری ہے چچا جان اب تم مجھے بتا دیجئے کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یعنی اب امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا یہ تو بتاؤ کیف الموت اندک موت کو تم کیسا محسوس کرتے ہو دیکھئے برادرانے عزیز موت کا ذائقہ کوئی نہیں بتا سکا اگر کسی نے بتایا بھی ہے تو کڑوا بتایا ہے تلخ بتایا ہے مگذہ سنیے قاسم کا جواب کیا ہے سوال کیا ہے کیف الموت اندک اے بیٹا یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے اور قاسم کہتے ہیں یہاں امہ احلا من الاصل موت ارے وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے شہد سے زیادہ عزیز ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے جناب قاسم نے جواب دیا اب امام حسین پھر قریب کرتے ہیں اور سونگتے ہیں قاسم کے جسم کو اور کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تجھ سے تو مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آنے ہیں کہا چا چا آپ یہ نہ کریں مجھے یہ بتائیے کہ کل شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے اور اب امام مظلوم کہتے ہیں اے بیٹا تم اپنی کیا بات کرتے ہو کل کے شہید ہونے والوں میں علی ازگر کا نام بشامل ہے اور اب قاسم نے جب یہ جملہ سنا ہے تو غیرت کے ساتھ جلال کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے چاچا جان ازگر تو اتنا چھوٹا ہے میدان میں تو نہیں جا سکتا تو کیا یہ فوج بے حیاء ہمارے خیموں تک آئے گی امام نے اس وقت دلاسہ دیا کہ نہیں بیٹا ازگر کو میں اپنی گود میں لے کر جاؤں گا مگر اے قاسم تم سن نہ سکے تصور نہ کر سکے کہ یہ فوج بے حیاء ہمارے خیموں تک آئے گی مگر ذرا شاہم غریبہ میں آ کر دیکھو خیمیں جلا دیئے گئے ہیں بی بیوں کی چادریں لوٹ لی گئی ہیں قاسم اس وقت تو شب آشور مطمئن ہو گئے کہ چچا جان نے کہہ دیا ہے تو اب شہید ہونے والوں میں میرا نام تو شامل ہے مگر اگلا دن آیا اور قاسم کو انتظار ہے کہ کب مجھے ازنے جہاد ملے گا کب مجھے میدان میں جانے کی اجازت ملے گی مگر جب بھی قاسم آتے ہیں امام حسین ایک جملہ کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تم تو میرے حسن کی یادگار ہو تمہیں میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں ادھر فروا جناب قاسم پر ناراض ہیں اولاد جعفر کے لاشے آ گئے ہیں انہوں محمد کے لاشے آ چکے ہیں جناب فروا نے خیمے میں جناب قاسم آئے جناب فروا نے چہرہ پھیر لیا قاسم کہتے ہیں امام مجھ سے کیوں ناراض ہیں کہا بیٹا تُو نے مجھے کتنا شرمندہ کیا میری شہزادی زینب کی بیٹے اونو محمد کے لاشے آ گئے اور تُو اب تک زندہ ہے کوئی ایسی ماں آپ کو نظر آتی ہے تاریخ کے اندر کہ جو بیٹے سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ یہ اب تک شہید کیوں نہیں ہوا اور قاسم کہتے ہیں امام میں کیا کروں میں عجیب مشکل میں آ گیا ہوں میں چچا جان سے بار بار کہتا ہوں مگر مجھے اجازت نہیں دیتے اور جناب فروا کو یاد آیا کہ میرے مرہوم شہر کی یہی تو وسیعت تھی کہ کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویز کو کھول کر دیکھ لینا ہے اس میں اس مشکل کا حل ہوگا اے بیٹا قاسم اس سے زیادہ کون سا مشکل وقت ہوگا تجھے شہید ہونے کی اجازت نہیں مل رہی کھول کر دیکھ تیرے باپ نے کیا لکھا ہے اور اس وقت جب جناب قاسم نے اس تعویز کو کھولا تو تعویز کیا تھا خط تھا امام حسن مشتبہ کہا اے بیٹا قاسم یہ تعویز تم اس وقت کھولو گے جب کربلا میں تم دیکھو گے میرا بھائی حسین دشمنوں میں گھر چکا ہے اے بیٹا قاسم میری طرف سے اپنی جان اپنے چچا کے اوپر قربان کر دینا قاسم نے وہ تحریر پڑھی خوشی سے نہال ہو گئے اور آئے امام حسین کے پاس اور آ کر کہتے ہیں چچا جان اب تو آپ مجھے اجازت دیں گے اب تو آپ مجھے منع نہیں کریں گے کہا بیٹا کیا ہوا کہ یہ پڑھ لیجئے اب امام مظلوم نے جب اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا اللہ مطالب جوہری صاحب کے الفاظ سے وہ کہتے ہیں کہ امام نے کہا اے بیٹا قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے میں اب تمہیں نہیں روک سکتا جاؤ قاسم میدان میں جاؤ مگر جانے سے پہلے کس طرح سے تیار کیا ایک تو جناب فروا نے کہا اے مولا آقا امام حسین میرے قاسم کے سر پر حسن مصطفیٰ کا امامہ رکھیے اور میرے قاسم کو دولہ بنا کر رخصت کی دیئے امام حسین نے یہ الفاظ سے بعض مقاتل کے علماء کے کہ اتنا چھوٹا قط تھا کہ جناب قاسم کو امام حسین نے گود میں اٹھا کر پھر گھوڑے پر سوار کیا ہے ذرا قاسم کے جسم کی سائز کی موجود نہیں تھی فقط کرتہ پہنا ہوا تھا اس بچے نے اور اب یہ میدان میں گیا مقابلہ کیا ہے عرضہ کے شامی اور اس کے ساتھ پہلوان بیٹوں کو فننار کیا ہے مگر وہ وقت آیا نا کہ جب یہ بچہ گھوڑے سے زمین پر گرا عزار حسین زہنی صاحب کی الفاظ ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے جب کوئی بھی شہید گرتا تھا کوئی کہتا تھا آقا میری مدد کو آئیے کوئی کہتا تھا مولا میری مدد کو آئیے مگر قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گرا ہے بے اختیار زبان پر جھملہ ہی آیا امامہ میں گر گیا امامہ میں گر گیا اور اس وقت تیس ہزار کی فوج اس بچے کو گھیرے ہوئے کوئی تلوار مار رہا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے زخمی ہوتے جا رہے ہیں جناب قاسم اور ایسے میں جب امام حسین نے دیکھا کہ سب مل کر آگے ہیں اور وار کر رہے ہیں ایک طرف سے حسین مظلوم نے حملہ کیا دوسرے طرف سے عباس نے حملہ کیا اور اب زمانے کے امام کی فریاد سنیے زمانے کے امام کی فریاد یہ ہے میرا سلام ہو اس صحیح پر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف چلی گئیں بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف چلی گئیں قاسم کا جسم پامال ہوتا چلا گیا مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا جملہ ہے وہ کہا کرتے تھے ایک مسئیبت ایسی ہے کہ جس میں صرف قاسم نے حسین کا ساتھ دیا قتل سب ہوئے شہید سب ہوئے تلواروں کی ضرب سب نے کھائی ہے مگر ایک مسئیبت جس میں صرف قاسم نے حسین کا ساتھ دیا وہ ہے جسم کی پامالی یا حسین کا بدن پامال ہوا یا قاسم کا جسم پامال ہوا ہاں ایک فرق کے ساتھ حسین شہید ہونے کے بعد پامال ہوئے قاسم ابھی زندہ تھا جب گھوڑے دورتے جا رہے تھے یہ پسلیاں ٹوٹتی جا رہی تھی قاسم کا جسم پامال ہو رہا تھا حسین قریب آئے اور ایک جملہ کہا اے بیٹا قاسم تیرے چچا پر بہت شاخ ہے کہ تُو مدد کے لئے بلائے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے مگر اب قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کریں تو کیسے بکھرا ہوا لاشا ہے حسین نے ابا کو بچھایا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور جب لے کر پہنچے ہیں خیمے کے پاس عزیزوں تو جناب زہنب نے کہا اے بھائیہ یہ لاشا ہمارے حوالے کرو ارے بیویاں ماتم کرنا چاہتی ہے حسین کہتے ہیں زہنب آہستہ بولو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے یہ جملہ خیمے کے اندر فروہ نے سنا باہر آئی اور کہا آقا ذرا مجھے دکھائیے تو صحیح میرا لائے کس حال میں ہے جب آبا کا دامن کھولا گیا لاش قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہیں فروہ بے اختیار کہتی ہے اے شہزادی زہنب اے رقیہ اے امی کل سوم مجھے مبارک بات دو ارے میری قربانی سب سے زیادہ خبول ہوئی نئی حزیزو آخری جملہ اور پھر اس کے بعد زیارت برامت ہوگی حسین نے قاسم کا لاشا وہ بکھرا ہوا لاشا کہاں جا کر رکھا جہاں اکبر کا لاشا تھا نا اکبر کے لاشے کے برابر میں قاسم کا لاشا رکھا مولانا عزر حسن زہدی کا یہ آخری جملہ درمیان میں بیٹھے ایک طرف اکبر کا لاشا ایک طرف قاسم کا لاشا ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر رکھا دوسرا ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا اور بے اختیار فریاد کی واہ غربتہ واہ غربتہ ارے آج حسین غریب ہو گیا میرا اکبر بھی مارا گیا میرا قاسم ارے آج حسین ارے آج حسین ارے آج حسین ارہ 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 حسین پر کیلوں پر پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی بے واشہ بر کیلوں پر پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی قاسم کوئی مشتبہ کی نایا